اسلام علیکم بیٹا چپٹر نمبر تھری اس کا جو چپٹر نمبر تھری ہے اس کا لانگ قیسچن جو ہمارے اس لبس میں شامل ہے یہ آپ کو آج پڑھایا جائے گا اور یہ ہمارا لیکچر نمبر سیون ہے لیکچر نمبر سیون میں آپ کو جو سوال بڑھایا جائے گا اس کا پہلا پیس آپ کی سکرین پڑھا چکا ہے یہ ہے عالمی تناظر میں پاکستان کے محلے بگو کی جغرافیائی اور تفضلاتی اہمیت بیان کریں یہ بڑا جغرافیائی اور تفضلاتی اہمیت جیو سٹیٹیجیکل پوزیشن اس کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے اور بہتے ذرا اس کو توجہ سے آپ پھنیں گے کیونکہ یہ بہت دفعہ پیپر میں ریپیٹ ہو چکا ہے بہت دفعہ یہ پیپر میں آ چکا ہے اسی ٹاپک میں سے آپ کے شورٹ پویشن بھی آ جاتے ہیں اور لانگ پویشن بھی آ جاتے ہیں لیکچر نمبر سیون ہے آپ کا چیپٹر نمبر سری ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان پاکستان اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اسلامی دنیا کا پاکستان سب سے بڑا ملک ہے ایک تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک اس وقت نہیں ہے جس وقت پاکستان مارزِ حضور میں آیا تھا پاکستان بنا تھا اس وقت پر اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک پاکستان تھا جس کے بعد اس کی تقسیم ہو گئی اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے علالہ ہو گیا اور اس کو آج ہم منگلہ دیش کہتے ہیں عالمی اسلام میں مرکزی حیثیت اب ہماری عالمی اسلام میں مرکزی حیثیت کس طرح سے ہے اپنے جغرافیائی محل وقوع کے ادوار سے پاکستان کو عالمی یعنی عالم اسلام میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے پاکستان اسلامی دنیا کے تقریبا وست میں واقع ہے پاکستان اسلامی دنیا کے تقریبا وست میں واقع ہے اب کل جیسی حیثیت اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ کے ساتھ آپ اس سکرین پر آ رہا ہے ہیڈنگ کے ساتھ آپ اس سکرین پر آ رہی ہیں ان کو آپ نے نوٹ رکھنا ہے اور اس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کیسے جو ہے وہ یاد رکھیں گے اگلی جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے کل جیسی حیثیت لیبیا کے نائٹ فضل لیبیا کے نائٹ فضل عبدالسلام جالود 1978 میں پاکستان کے دورے پر آئے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو اسلامی دنیا میں کل جیسی حیثیت حاصل ہے یعنی اسلامی ورلڈ ہے اس کے یہ درمیان میں ہے ایک تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو حیثیت ہے جیسے انسانیں جس میں دل کی حیثیت ہوتی ہیں اس طرح سے حیثیت پاکستان کی ہے پھر عالم سیاست میں اہم مقام اب یہ دیکھئے جس پر پاکستان بنا ہے اس وقت بھی بڑا ایسا دور تھا کہ اس دور کو آئیڈیل دور نہیں کہا جا سکتا سیکنڈ ورلڈ وار یعنی دوسری جنگ عظیم ابھی ختم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اس وقت پر ہمارا یہ ملک جو ہے مارز موجود میں آیا تھا اور اسی میں آپ یہ دیکھئے دو بلوک تھے اس وقت پر ایک امریکن بلوک تھا اور دوسرا رشن بلوک تھا ان دونوں بلوک کے اندر سر جنگ چل رہی تھی سر جنگ کا مطلب ہوتا ہے پرپاگنڈا وار اسلحہ تو استعمال نہیں کرتے لیکن ریپورٹنگ ہوتی ہے ایک ملک دوسرے ایک خلاف باتیں کرتا ہے کہ اس ملک میں یہ مسئلے ہیں یہ مسئلے ہیں یہ مسئلے ہیں دوسرا ملک اسی کے خلاف باتیں کرتا ہے یعنی آدھل اور بھی یہ دونوں ملک ایسے تھے کہ ان کی کوشش تھی کہ پاکستان ان کے ساتھ مل جائے اور ان کو اپنی مرضی سے پاکستان کو یہ چلا سکیں امریکہ اور دوسرا جیسے میں نے آپ کو بتایا دو بڑی طاقتیں تھیں اور یہ ایک گزرے کے سامنے آئے جد و جہد میں مصروف تھے اس دور کو سر جنگ کا دور کہا جاتا ہے اس کے بعد فرنٹ لائن ریاست پاکستان کی اس وقت کی حکومتوں نے سر جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا پاکستان سوویت یونین کے خلاف امریکی اتحادیوں میں شامل تھا امریکی اتحادیوں میں شامل رہا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سوویت یونین کے خلاف امریکی اتحادیوں کی فرنٹ لائن ریاست بن گیا اس کے بعد سیٹو اور سینٹو میں شمولیت امریکہ کے زیر سر پرستی چلنے والے دفاعی مرحایدوں سیٹو اور سینٹو کا پاکستان میمبر بنا اور یہ کہا گیا کہ امریکہ کسی بھی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دے گا جبکہ ایسا کہیں نہیں ہونا تھا اس باہد میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر ہماری ایڈیا سے جنگ ہوگی تو امریکہ ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا لیکن ہمارے لیٹوں نے یہ بات یہاں پر مشہور کر دی کہ امریکہ جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا اور یہ جو ہماری سیونٹی ون کی وار ہوئی تھی ایڈیا کے ساتھ اس میں یہ ہی تھا کہ امریکی بیڑا بچل پڑا ہے ہماری مدد کے لیے پہنچتا جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد تیسری دنیا کی قیادت تیسری دنیا کی قیادت میں جو رہا اور سے اب سمجھیں گے بات کو تیسری دنیا جو ہے اس کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سیٹو اور سینٹو کی ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم شامل ہو گئے تھے اور تیسری دنیا جب پاکستان نے غیر جانب داری کی پولیسی پر عمل کرنا شروع کیا تو تیسری دنیا میں ہم ایترام سیم کو دیکھا جانے لگا اب یہ بیٹا بات کیا ہے یہ بات یہ کہ ہم اس کا حصہ رہے سیٹو اور سینٹو کا اور پھر ہم اس سے نکلے جب ہم اس سے نکلے تو پھر ہماری عزت جو ہے وہ پوری دنیا میں یعنی اس طرح میں دنیا جو تھی اس میں ہماری عزت ہوئی انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ آپ امریکن بلوگ سے نکل آئے ہیں اسی طرح ہوانہ اور اقوام متحدہ یہاں پر کانفرنس ہوئی سیونٹین نائن میں اس وقت کے صدر پاکستان ہوانہ میں ہونے والی غیر جانب دار کانفرنس میں اور پھر انیس سو اسی میں اقوام متحدہ میں عالم اسلام کے نمائندگی کے لیے منتخب کیا گیا انہیں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا اب روس کو روکا یہ درہ توجہ کرنے ہم کی بات ہے کہ روس کو روکنے میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے توسی پسندی کے راستے میں رکاوٹ پاکستان نے اپنے محدود وسائل کے باوجود اقوانستان میں روسی توسی پسندی کے خلاف نہایت مضبوط نہایت مضبوط موقع پہ اختیار کیا نہایت جو مضبوط موقع تھا وہ اختیار کیا گیا اس کے بعد روسی فوج روسی فوج اب یہ دیکھئے یہ تھے اسی ہزار کی تعداد کے اندر ان فوجوں نے حملہ کیا تھا پاکستان نے یعنی اس پر اقوانستان پر اور لازمی سی بات تھی کہ اقوانستان کو بہت زیادہ مخان کھانا پڑا اور اس کے نتیجے میں تیس لاکھ اقوانی مہاجرین پاکستان میں آئے اور آپ یہ دیکھ لیجئے آج تومتی تعداد بڑھ کر کتنے کروڑوں میں چلی گئی کچھ لوگ واپس بھی گئے کچھ لوگ یہیں آباد ہو گئے یہ ایک اعلانہ بحیث ہے کہ اس کی آنے کا فائدہ ہوا یا نقفان ہوا لیکن پاکستان نے اس میں اپنا کردار ادا کیا اب عالمی داختوں کا موقف کیا تھا اقوانستان پر روسی قبضے کے بعد پوری دنیا کو اس عمر کا احساس ہو گیا تھا کہ پاکستان نے ایک ایسا ملک ہے جو روس کا راستہ روک سکتا ہے پاکستان کی حکمت عملی پاکستان کی فوجی حکمت عملی شاندار مضاحمت سوویت یونین تیس سپر پاور کی تباہی کا باعث بنی سوویت یونین یعنی روس آپ نے آپ کو سپر طاقت سمجھا کرتا تھا لیکن وہ ٹورن اینٹو پیسز ہو گئی ٹکڑوں میں بڑ گئی اور کتنی ہی مسلم ریاستیں بنیں جن پر روس ایک عرصے سے ضرور کر رہا تھا اور بہت بیانک داستانیں ہیں یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے پھر چین اور روس پاکستان کی سلطیں چین اور روس سے ملتی ہیں روس کے ٹوٹنے کے بعد اب واخان کی سلط تاجنستان سے ملتی ہے اس طرح پاکستان دو بڑی طاقتوں کے درمیان واقع ہے اب پاکستان جگرہ فیائی لحاظ سے جی بٹا پاکستان جگرہ فیائی لحاظ سے اس کو بھی ذات سننے گے آپ پاکستان جگرہ فیائی لحاظ سے دنیا کے اہم اور مرکزی خطے میں آباد ہے مشرق بائیل اور جورپی ممالک پاکستان ریل اور سڑکوں کے ذریعے پاکستان ریل اور سڑکوں کے ذریعے اس سے ملا ملا ہوا ہے ملا ہوا ہے پھر یہ بٹا آپ اس کو دیکھ لیں گے یہاں سے پیش جو ہے نا وہ آپ کے سامنے صحیح نہیں آ رہا اگلا پیش آ جاتا ہے تو اس کو ذرا آپ دیکھ بھی لیں گے کہ مشرق بائیل اور جورپی ممالک پاکستان سیئے لسپن لجائے ورسطہ کے آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے پاکستان سے ریل اور سڑک کے راستے مشرق بائیل کے ممالک سے ایران ترکی اور جورپی ممالک تک سفر کیا جاستا ہے ہوای اور بحری اڈے کراچی کے ہوای اور بحری اڈے اور جورپی ایشیا کے دنمیان فضائی اور سمندری رابطے کا نہایت اہم ذریعہ ہیں گرم پانی کی بندرگاہیں پاکستان کے پاس گرم پانی کی ایسی بندرگاہیں موجود ہیں جن میں سالہ سال جہاز رانے ممکن ہے کچھ چیزوں کو آپ سننیجئے وہ یہ ہے جو میں نے ابھی آخر پر پڑھائی جو پیج نمبر یعنی نائنٹین پر آنی تھی اور یہاں پہ پیج غلط ہو گیا پیج اس میں بیٹا آپ نے توجہ یہ رکھنی ہے کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ مل جاتے ہیں پانیوں کے ذریعے پھر سڑک کے ذریعے اور اب یہی کیا جا رہا ہے کہ جو ہماری موٹر ویز ہیں ان کو دوسرے ملکوں سے بھی انٹر لنک کیا جائے اور اسی طرح سی پیک ہے ان کے فائدے بیٹا یہ ہو جائیں گے کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھنے والا ہمارا معاملہ ہو جائے گا اور ہم اس میں کامیابی کی طرف جو ہے وہ چل پڑے گے ہماری کامیابی اس پہ آ جائے گی بیٹا یہ ابھی جو ہے نا انٹ کی طرف جانے والا ہے ہمارا جو لیکچر ہے نا یہ انٹ کی طرف جا رہا ہے اس طرح چپٹر نمبر جو ہمارا تری ہے کمپیٹ ہوتا ہے اور لیکچر نمبر یہ سیون تھا ٹھیک ہے بیٹا اگرے لیکچر تک کے لیے آپ اجازت دیں گے اللہ حافظ